موسیقی دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرما دعوی کرنگ کارکر میں میں آپ کا ہر دیکھ ساغت کرتا ہوں دوستو آپ نے میرے آہر سمندی بہت سارے ویڈیو سنے اس کے اندر اکثر ادکتر لوگوں کا یہ پرشن ہمیسہ میرے سامنے آتا رہا ہے راو فوڈ یعنی کی اپکواہار یعنی کی فروٹس نرس سالات بہت مہنگے پڑتے ہیں جیسے کیول امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں ہم جیسے گریب لوگ تو نہیں کھا سکتے دوستو میں آج اس بھرم کو توڑنے کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو سنسار کے کسی بھی پرانی میں امیری گریبی کا بھید نہیں ہے کیونکہ یہ اشور کی دین نہیں ہے نہ اس کا اشور یا پکرتی سے کوئی لینا دینا ہے امیری گریبی تو سماج یا سرکار کی دین ہے بھارت میں فل سبجیوں اور میووں کی کوئی کمی نہیں ہے پرانتو سرکار کی گلت نیتیوں اور دھارناوں کے قارن سامانی گریب ور کو پکرتی پردرت کھجانوں سے دور رہنا پڑتا ہے ان سب کے باوجود بھی ہمارا یہ ٹھوس ویواریک انبہو ہے کہ اپکو آہار بلکل مہنگا نہیں پڑتا بلکہ بہت سستا پڑتا ہے دیکھیں پہلا قارن اپکو آہار کیول انہی لوگوں کو بہت مہنگا انبہو ہوتا ہے جو نیا نیا اسے اپنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ سمپورن یا ادکتم روہ فور کی عادت ڈالنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں ایسی استیتی میں گھر میں دونوں طرح کے آہار کھریدنے کے کارن دگنا کھرچ بڑھ جاتا ہے ہم انہ دالیں دودھ گھی تیل بھی کھریدنا کم نہیں کرتے ساتھ میں پھل میووں اور سبجیوں کا وسیز کھرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اسی کارن لوگوں کو یہ مہنگا پرتیت ہوتا ہے لیکن واسطوکتہ یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف پکو آہار کے سامان کھریدنا دھیرے دھیرے کم کرنا چاہیے اور وہی کھرچہ اپکو آہار کھریدنے میں لگانا چاہیے پہلے پہلے تھوڑا ادھک کھرچہ انہو بھی ہو تو اس کو سہن کریں یا وہن کریں کیونکہ انہ دالیں دودھ جیسی بھاری بھاری کھراک کھانے کے آدھی ہونے کے کارن ہماری پاچن گرنتیوں کا آکار پیٹ کا آکار بڑھا ہوا ہوتا ہے ایسی عوستہ میں آپ کتنا بھی اپکو آہار کھائیں آپ کو سنتشتی نہیں ملتی کیونکہ جو گدھا پچیس کلو بوجھا ڈھونے کا آدھی ہو گیا اسے اب پانچ کلو یا دس کلو کا بوجھ بوجھ ہی نہیں لگتا جب تک پیٹ سکڑ کر دھیرے دھیرے سامانے عوستہ میں نہیں لڑتا تب تک ہمیں عوشکتہ سے ادھک اپکو آہار کھانا پڑتا ہے ایسے پھیلے ہوئے پیٹ کو سامانے کرنے کا یا سکڑنے کا ایک ماتر سریشٹ اپائے ہے کہ آپ raw food شروع کرنے سے پہلے ایک بار سمپون اپواز کرنے کیونکہ سمپون اپواز میں کیول جل پر یا نمبو شہد پر یا نائرل پانی پر رہنا ہوتا ہے اور جس کا وجن کم ہے وہ تین یا پانچ دن کے چھوٹے چھوٹے اپواز کریں سامانے یا ادھک وجن والے سانت دن سے پندرہ دن تک کے اپواز کریں اس میں کسی بھی یوگ یا پراکرتک چکیسک یا پراکرتک چکیسک کندر کا سہارہ لیں تو ادھک بہتر ہے ایسے اپواز کے بعد ہی آپ کی جھوٹی بھوک ایوان فیلے ہوئے پیٹ ایوان پاچن گرنتیاں سکڑ کر سامانی عوستہ میں لوٹ آتی ہے اس کے بعد جب آپ فلاہر کرتے ہوئے سمپون اپکواہر پر آتے ہیں تو پہلے کی طرح ادھک ماترہ میں آپ کو اپکواہر نہیں کھانا پڑتا اور نہیں اترپتی رہتی ہے اس کے علاوہ اپکواہر میں سستے کفائیتی آہر بھی بہت ہے جو آپ کو اپنے ہی شہر گاؤں میں موسب کے انصار مل جاتے ہیں انگور بادام انار یا مہنگ فل کھانا ہی کوئی آپ شکتہ نہیں ہے اگر آپ کی جیب علوہ کرتی ہیں تو آپ ضرور کھائیں ورنہ کوئی مہنگ فل کھانے کو ہیلڈی فوڈ نہیں بولتے ہیں بلکہ سیزنل اور ریزنل فل کھانے کو ہیلڈی فوڈ کہتے ہیں شریر کو نسٹ ایوم کھوکلا کرنے والے آہار جیسے بریڈ بسکٹ مٹھائیاں نمکین تھنڈے بوتل والے پیر ساوس جیم پیسٹریز کی تیل پنیر مانسہار ڈبے بند خادیر بونوٹا بوسٹ کامپلین اتیادی چنپراس کیسری جیون دواؤں کے کھرچ اتیادی انیک بستوں کے فالتو کھرچ بند کرتے ہی اپکوہ آہار آپ کو بہت سستا لگے گا اپکوہ آہار کے اسنگ کے فائدے اور سریشتم سواجتی کی انبھوتی اپنے آپ میں اتنے املی ہے کہ اپکوہ آہار کا سستا یا مہنگا ہونا اس کے سامنے تجھ سوال ہے دوستوں ڈاکٹروں دواؤں چکسی جانچ کے سارے کھرچے ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جاتے ہیں جب ہم اپکوہ آہار پہ آ جاتے ہیں بچوں کا، سویم کا، پریوار کا جب روگی ہونا بند ہو جاتا ہے اور اگر کشی کارنوز ہو بھی جاتے ہیں تو بشام، اپواز، فلاہار یا اپکوہ آہار دوارہ اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو ایسی عوستہ میں آپ کا سارا میڈیکل کھرچ بلکل سماپت ہو جاتا ہے گلت آہار کے کارن شریر میں جو سستی، بھاریپن یا جلدی تھکاوٹ آتی ہے اس سے مکت ہو جانے سے پتہ بھرپور سپورتی ایم ہلکاپن آ جانے سے ہماری جو کارک شمتہ ہے اس میں دگنی وردی ہو جاتی ہے ہم دس دن کا کام چار دن میں کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ہم سمیہ کا بھرپور اپیوک کر ادھک کام کر سکتے ہیں میرا اپنا انبو ہے کہ سامانی آہار پر رہتے ہوئے جس کارک کرنے میں کئی مہینے لگا دیتے ہیں وہ اپکوہ آہار پر رہ کر کچھ ہی دنوں میں ہم اس کو سماپ کر دیتے ہیں اب پراکرتک آہار کھا کر ہم سویم کی اتیدک بھینکر بربادی کر رہے ہوتے ہیں دگنا کام کا ارث ہے دگنا لاب کہاں ہیں روہ فوڈ بہنگا بلکہ ہر حالت میں انت میں یہی آہار آپ کو سب سے سستانب ہوگا سستے اور اپراکرتک آہار کھا کر روگی ہو کر دکھی ہو کر اور دوسروں کو دکھی کر مرنے سے تو اچھا ہے مہنگا اپکوہ آہار کھا کر خود بھی سکھی رہیں اور دوسروں کو بھی سکھی کریں دوستوں صرف یہی خرچے کم نہیں ہوتے دوستوں آج ہمارے گھر میں گیس کا اپیوگ بلکل نیگلیجیبل ہے نہیں کے برابر ہے دوستوں نہ نمک کا خرچہ نہ گھی تیل کا خرچہ نہ زیادہ مسالوں کا خرچہ نہ انہ ڈالوں کا خرچہ نہ کوئی پرکار کے اور کوئی جو ہمارے نارمل پکے ہوئے کھانے میں جو اپیوگ ہوتے ہیں تو یہ کتنے خرچے بج گئے جرہاں سوچو نا اور جب سے ہم اپکوہ آر پہ آئے ہیں ہمارا پیٹ دھری دھری اتنا چھوٹا ہو گیا کہ جہاں ہم پہلے ایک کلو فل کھا لیتے تھے آج ہم صرف پانسو گرام سے ابھی اپنا کام چلانے لگ گئے ہیں دوستوں اگر آپ کو کوئی سستہ میوہ اپنا نہ ہے تو ناریل ہے تل ہے مونگفلی ہے بادام اکھروٹ کاجو کی آپ کو بلکل جرد نہیں ہے یہ مہنگے ہے تو مہنگے رہنے دو یہ ان کو کھانے دو جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو ان کے پیچھے بھاگنے کی جوت نہیں ہے اور جو لوگ پھل کی بات کرتے ہیں سلاڑ کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے کہ ہر سیزن میں ریجن میں اپنے جو پھل اور سلاڑ ہے وہ اچھی ماترہ میں ملتے ہیں اور بڑے سستے بھی ہوتے ہیں اس لیے بہت زیادہ مہنگے دور کے امپورٹڈ فل یا کئی دور سے آئے ہوئے فل مہنگے مہنگے خرید کر کھانے سے کوئی ہیلتھ نہیں بنتی ہیلتھ بنتی ہے کہ جو ہمارے ریزن میں اور سیزن میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہی ہماری ہیلتھ بناتا ہے اس لیے ان سب چیزوں سے باہر نکل جائیں اور یہ سستے مہنگے کے چکر سے چھوٹ جائیں اور اپک واہر کا خوب مزا لیں میں بہت بہت شب کامنا دیتے ہوئے آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور میں پھر آؤں گا ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نیا ویشے کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی